اسلام علیکم میرا نام نومان علی قریشی ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک دفعہ پھر سائنس ٹینمنٹ وید نومان کے ساتھ آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں گینیس بک آف ور ریکارڈ کا گینیس بک آف ور ریکارڈ کے بارے میں تو تقریباً سبی لوگ جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ریکارڈ بتاؤں گا جو میرے لیے بحیثیت ایک پاکستانی بہت فخر کا باعث ہیں یقیناً آپ کے لیے بھی ہوں گے ویسے تو اس بک میں پاکستان کے بہت سے ریکارڈ موجود ہیں لیکن ان ریکارڈ میں سے میں چند ایک ریکارڈ کا ذکر کروں گا دنیا کی سب سے بلند ایٹی ایم مشین پاکستان میں خیبر پاس گلگت بلدستان کے مقام پر موجود ہے جو سطح سمندر سے 6493 میٹر کی بلندی پر واقع ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 20 فروری 1999 کو ایڈن گارڈن کلکتہ میں ہونے والے ٹیسٹ میچ میں پانچ دن تک آنے والے شائکین کی تعداد چار لاکھ پینسٹھ ہزار ریکارڈ کی گئی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یہ میچ پاکستان نے انڈیا کو چھالیس رنز سے ہرایا پاکستان کے شہر دیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے فولادی جسم کے مالک عرفان محسود آٹھ عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں ان کا حالیہ ریکارڈ چالیس پاؤنڈ وزن اٹھا کر دو انگوٹھوں کی مدد سے ایک منٹ میں بائیس پوش اپ لگانے کا ہے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ یعنی ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ رنز کی پارٹنرشپ بنانے کا بھی ریکارڈ پاکستان کے دو بیٹس مین خالد عباد اللہ اور عبدالقادر کے پاس ہے جنہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں اسٹریلیا کے اخلاف پہلی وکٹ کی شراکت میں دو سو انچاس رنز بنائے یہ میچ اکتوبر انیس سو چونسٹ کو کراچی میں کھیلا گیا پچپن سال گزرنے کے باوجود یہ ریکارڈ آج بھی کوئی نہیں توڑ سکا یہ ریکارڈ پاکستان کے ایک ننے مجاہد کا ہے جس کا نام رزوان محسود ہے جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے انہوں نے دو جنوری دو ہزار انیس کو تیس سیکنڈ میں چھالیس ہیلیکپٹر سپن لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا آپ کو بتاتے چلیں یہ بچہ پاکستان کے آٹھ عالمی ریکارڈ بنانے والے عرفان محسود کا شاگرد ہے نانگا پربت دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی جس کی انچائی سولہ ہزار فیٹ ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں عالمی ریکارڈ کی کیا بات ہے یہ تو نوی بلند ترین چوٹی ہے پہلی تو نہیں جی جناب بلندی میں تو یہ نوے نمبر پر ہے مگر اس کی چوڑائی چھبیس ہزار چھے سو چھپن فیٹ ہے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے اور اسے دو دسمبر دو ہزار چار کو گینیز بوک آب ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا اب نانگا پربت کا ایک اور ریکارڈ بتاتا چلوں نانگا پربت دنیا میں سب سے زیادہ بلندی سے بڑھنے والی چوٹی ہے اس کی اونچائی میں ہر سال سات میلی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کو اکیس جنوری دو ہزار پانچ کو گینیز بوک آب ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا چوبیس گھنٹوں کے اندر سب سے زیادہ درخ لگانے کا عالمی ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے 22 جون دو ہزار تیرہ کو محکمہ جنگلات سندھ نے خاروچی ڈسٹرکٹ تھٹھا کے مقام پر تین سو افراد کی مدد سے آٹھ لاکھ سنتالیس ہزار دو سو پچھتر درخ لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا اور اپنا نام گینیز بوک کو ورڈ ریکارڈ میں لکھوایا بلائنڈ کرکٹ ورڈ کپ میں سب سے زیادہ انفرادی سکور بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی پاکستان کے منصود جان کے نام ہے نومبر 1998 کو پہلا بلائنڈ کرکٹ ورڈ کپ انڈیا کے شہر نئی دھیلی میں منقد ہوا انیس نومبر 1998 کو اس کے فائنل میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ہرایا مگر منصود جان نے دو سو باسر ٹرنس ناٹ آوٹ بنا کر ایک نئی تاریخ رکم کی اور اپنا نام گینیز بوک کو ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا ٹیسٹ کرکٹ کی دنیا میں ایک سال میں سب سے زیادہ سنسریاں بنانے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے ماہناز کرکٹر محمد یوسف کے نام ہے انہوں نے یہ عزاز دو ہزار چھے میں حاصل کیا اور اپنا نام گینیز بوک کو ورڈ ریکارڈ میں لکھوایا جی جناب اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے پاکستان کے دس عالمی ریکارڈ رکھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے یہ تھی آج کی ویڈیو یقین آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ابھی تک اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے سامنے نئی سے نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں اور لائک کرنا مت بولیے گا اور ساتھی شیئر بھی کیجئے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی